اسلام علیکم جی بات کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اس کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے تو جی یہ ویڈیو جو ہے یہ اسلام آباد کی ہے بلو ایریا میں ایک بیکری ہے وہاں کی یہ ویڈیو ہے اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے سرینہ عیسیٰ صاحبہ کے ساتھ اور غالبنے کو اور خاتون کو ان کے ساتھ ہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس بیکری میں جاتے ہیں اور وہاں پر پہلے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ کچھ آرڈر کرتے ہیں ان کی اہلیاں ان کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ انہیں کیا چاہیے تو ایک لڑکا ہے جو بیکری کے اندر کام کرتا ہے شاید وہ کک ہے کچن میں ہے یا کہاں جہاں پر بھی ہے وہ اندر سے ایک ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اور بڑے لو اینگل سے فون رکھے اور اس طرح ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے کہ جیسے محسوس نہ ہو کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے اور وہ کافی دیر تقریباً ایک منٹ وہ یہ ویڈیو اسی طرح وہ رینڈم ویڈیو بناتا رہتا ہے اور جب وہ کوئی آرڈر کرتے ہیں تو اس وقت وہ جو لڑکا ہے وہ کہتا ہے پوچھتا ہے کہ جی آپ عیسیٰ فائز ہیں یا اس طرح کا ان کو کچھ تھوڑا سا غلط نام لیتا ہے یا آپ وہ ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں جی کیا تو انہوں نے پھر اس نے پھر کہا کہ جی آپ عیسیٰ فائز ہیں یا فائز عیسیٰ صاحب ہیں تو ان کے اہلیہ نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کا پوچھ رہا ہے کہ آپ قادی فائز عیسیٰ صاحب ہیں تو انہوں نے آگے سے کوئی بات کی تو اس نے فوراً ایک بڑی بہودا اور ایک بڑی اخلاق سے گری ہوئی بات جو ہے وہ قادی ان کا رییکشن یا ان کا وہ کوئی سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے آگے سے کیا کہا لیکن انتہائی میں کہوں گا کہ غلیص بات اور انتہائی گری ہوئی یہ بات ہے تو ناظرین یہ یہ بتانے سے پہلے کہ وہ کس جگہ پہ ہے اور کیا ہوا یہ بات کروں گا کہ مجھے اکثر میں یہ ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے اگر کوئی سب سے بڑا اختلاف ہے نا تو وہ اس چیز پر اختلاف ہے کہ انہوں نے ایک ایسی نسل تیار کر دی ہے انہوں نے ایک ایسی جنریشن تیار کر دی ہے ا ایسی یوت تیار کر دی ہے کہ جو کسی کو بھی نہیں بخشتے وہ عمران شاہد صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا نا کہ اپنے ماں باپ کو نہ بخشیں تو یہ واقعی کچھ طرح کی جو ہے وہ ایک یہ لوگ ہے اسی طرح کی کچھ یہ سپیسیفک کچھ لوگ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مطلب صرف اور صرف غالم گلوچ کوئی بھی ایسا شخص ان کے سامنے آ جائے کہ جس کے نکتہ نظر سے ان کو اختلاف ہو یا جو ان کے نکتہ نظر سے اختلاف رکھتا ہو کسی اور جماعت سے تعلق رک تو یہ فوراں جو ہے یہ غالم گلوچ برگیٹ جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ نشانہ جو ہے وہ کوئی بھی ضائع نہیں جانے دیتے اور یہ اتنے عجیب طریقے سے اور یہ تو پھر قاضی صاحب کے ساتھ ان کی اندازہ لگائیں فیملی تھی یہ تو اکیلی خواتین کو بھی نہیں چھوڑتے آپ نے دیکھا نہیں اس سے پہلے یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں کہ انہوں نے مریم اور انگزیب کے ساتھ کیا کیا لندن میں ان کے ساتھ حج کرتے ہوئے انہوں نے کیا 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 کیسی زبان انہوں نے نہیں استعمال کیا ایسا ن اقبال صاحب کے ساتھ موٹروے پہ کیا ہوا نیف عباسی صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں کیا ہوا مطلب جو بھی شخص جو ہے وہ ان کے سامنے آتا ہے تو یہ یہی حال کرتے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے اس لیے کیا ہے کہ ان سے مجھے اختلاف ہے پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ عمران خان صاحب کا نام لیتے ہیں باقیوں کا نہیں لیتے تو جناب وہ عمران خان صاحب ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ان کا جینا آرام کر دو اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ ان کی شادی پر نہ جاؤ اب ان کے بچوں سے شادیاں کون کرے گا تو خان صاحب یہ آپ کا ہی کیا دھر ہے جو آپ جو آج ہو رہا ہے اور یہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ آگ جو ہے صرف ایسی سیٹ پر نہیں لگنی ہے ہر طرف لگے گی اور اس طرح کے ایک دو واقعات ہو بھی چکے ہیں جو کہ دوسری جانب سے بھی ہم نے دیکھا ہے خان صاحب نے ہی اس چیز کی بنیاد رکھی ہے کہ ان کے بچوں سے شادیاں کوئی نہ کرے آپ ان کی شادیوں پر جائے کوئی نہ ان کا باہر نکلنا جینا حرام کر دو اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کی ہے کیا نہیں ہوا اس ملک میں جس کی کچھ مثالیں میں نے ابھی آپ کو دی ہیں اب بھئی دیکھیں یہاں پر ایک بڑی بیسک سی بات ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں آپ کو کیا حق ہے کہ آپ کسی کو بھی مو اٹھا کر آپ کی کیا مطلب حیثیت کیا ہے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ گلی میں گھوم رہا ہے کوئی بندہ ایسا سامنے آگیا اس سے تو وہ مو اٹھا کر جو مرضی اس کے موہ میں آئے گا وہ بول دے گا جو مرضی اس کے موہ میں آئے گا وہ کہہ دے گا مطلب یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کسی کو بھی صرف اس محض اس وجہ سے کہ وہ آپ کے نکتہ نظر سے اختلاف کرتا ہے وہ آپ کی لیڈر سے اختلاف کرتا ہے یا وہ اس کا جو ہے وہ اس کو اس کا کوئی آرگومنٹ آپ کو پسند نہیں آتا تو بھائی دلیل سے بات کریں آپ کے اس پلیٹ فارم موجود ہے سوشل میڈیا موجود ہے دیگر وہ ساری جو ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں وہ موجود ہیں تو دلیل سے کم از کم بات کریں یہ جو گالم گلوچ والا کلچر ہے یہ صرف میرے خیال میں جتنا ان دنوں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے پچھلے چھے بین ایک سال سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ اس کو تقویت مل رہی ہے اور یہ ہی وجہ ہے جو اس کو تقویت مل رہی ہے اب بھی دیکھیں کل رات کو اچھا یہ ایک بات اور میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ واقعہ کل رات یا پرسو رات نہیں یہ تھوڑا سا پرانا واقعہ ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جب سے اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش ہو رہی ہیں تو پی ٹی آئی کا ہر اکاؤنڈ جو ہے وہ یہ اس ویڈیو کو لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شہباز ج بہت اچھا گام کیا جی آپ بھی اس کو لانت بھیج کے شیئر کریں آپ بھی یہ کریں آپ بھی مطلب کوئی خدا کا خوف کریں یہ کس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں اور جو ملک پہلے ہی ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے پہلے ہی آپ دیکھیں کہ سیکٹیرین وائلنس دیکھیں سیکٹیرین فساد دیکھیں آپ مذہبی فساد دیکھیں آپ مطلب کیا کیا نہیں ہو رہا اس ملک میں کراچی کے واقعے دیکھیں سندھ میں جو ابھی ہوا وہ دیکھیں تو خدا رہا آپ کہاں لے کے جا رہے تو پھر یہی خان صاحب ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی نہیں مارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ نو مہی کے بعد خان صاحب نے کیا تو بہرحال جی یہ واقعہ تھا یہ اسلام آباد کی ایک بیکری ہے بیکری کا نام میں اب لینا مناسب نہیں سمجھوں گا سوشل میڈیا پر اس کا نام اور اس کا وہ بورڈ چل رہا ہے اور اس کے بعد مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس لڑکے کے کلاف کوئی ایکشن ہوا لیکن خاص کوئی ایسا ایکشن جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ابھی تک ابھی تک چونکہ ویڈی پرانی ضرور ہے لیکن ویڈیو سوشل میڈیا پر اب آئی ہے تو ابھی تک کوئی ایسا ایکشن یا کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ جس حوالے سے بات کرے اور یہ دیکھیں قادی فائد عیسیٰ صاحب ہیں یہ کوئی عام شخص تو نہیں ہے یہ چیف جسٹس صاحب ہے اس ملک کے اور کسی کا بھی دل کرے گا کوئی بھی اٹھے گا کوئی چیف جسٹس کو کچھ کہا دے گا کوئی صابق آرمی چیف کو کچھ کہا رہا ہے کل کوئی وزیراعظم کو کچھ کہا دے گا م خدارہ خدارہ اس ملک کو جو ہے نا وہ ایک دنگا فساد والی سٹیٹ بننے سے ابھی بھی وقت ہے کہ روکا جا سکتا ہے یہ تھی ابھی تک کی تفصیلات اجازت دیجئے اگلی ویڈاک تک کے لیے اللہ حافظ